ایک مرتبہ حضرت رابعہ برسی رحمت اللہ علیہ نے سات دنوں اور راتوں کا روزہ رکھا ساتوے روز جب افتار کا وقت آیا تو جی چاہا کہ آئندہ سات دن اور سات راتیں بھی اسی تسلسل میں گزار دیں وہ ابھی روزے کی نیت کر ہی رہی تھی کہ نفس نے فریاد کی رابعہ تو مجھے کب تک تکلیف دے گی اسی وقت اچانک ایک شخص نے کھانا لاکر پیش کر دیا رابعہ رحمت اللہ علیہ نے کھانا لے لیا اور اپنے نفس کو جواب دیا مجھ سے پہلے جو عاشق گزرے ہیں ان کے نفس کی غزہ ان کے محبوب کی یاد تھی مگر تیری حیثیت ایک کتے سے بھی بتر ہے کتہ کم سے کم اپنے مالک کا اشارہ تو سمجھتا ہے تو تو کتہ بھی اچھی ذات کا نہیں ہے ذرا صبر کر چراغ جلالو پھر تجھے سیر کر دوں گی وہ چراغ جلالے اٹھی اتنے میں بلی آئی اور کھانے کا خوان الٹ کر چلی گئی نفس نے پھر سرگوشی کی رابعہ کم سے کم پانی ہی پلا دے تاکہ میں پیاس بھجھا لوں رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا کوزہ اٹھایا لیکن جیسے ہی آپ خورے میں پانی ڈالنے لگی اندر سے پھر کسی نے التجاہ کی مجھے ہندھیرے میں ہی پانی دے دے اب انتظار کتاب نہیں ہے رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ نے ہندھیرے میں ہی پانی سے روزہ کھولنا چاہا مگر پیالہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کے ٹوٹ گیا رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ کا نفس بلکتا رہ گیا اپنے نفس کی یہ پیچیدگی یہ زبوحالی دیکھ کے رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ نے خدا سے کہا الہی یہ کیا بھید ہے کہ مجھ سے ہر اقتیار چھینہ جا رہا ہے اگر یہی مرضی تھی تو پہلے منع کر دیا ہوتا میں تیری خوشنودی کے لیے اپنا نفس پہلے ہی مار لیتی اب بتا میں اس نفس کو کیا جواب دوں جاتی ہے رابعہ کہ دنیا کی نعمتیں تیرے لیے وقف کر دی جائیں تو ہم تیرے دل سے اپنا غم واپس دے لیتے ہیں ہمارا غم اور دنیا کی لذتیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا مولا بشریت کی دیواروں میں قید ہوں اور تیرے قول کے مطابق بشریت کی حدود متین ہے جواب ملا انتخاب خود تیرے ہاتھ میں ہے رابعہ بسی رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر اپنا دل دنیا سے قطن بے تعلق کر لیا اور خدا کے سوا ہر امید ہر سہارے سے موموڑ لیا ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھا اور خود کو اس کے ذکر میں مشغول کر لیا اس کا ذکر دنیا بھر کی علائشوں سے نجات دلاتا ہے موسیقی